تو یہاں پہ بہت سارے گنڈے مل کے رو فیرو پہ حملہ کر چکے ہیں کیا رو فیرو بچ پائے گا تو ہم رو فیرو میں ایک ڈینجر سٹنٹ کریں گے جو کی کافی زیادہ ڈینجر سٹنٹ ہونے والا ہے تو چلو کار میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پہ تھوڑی بہت تباہی مچا دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ گنڈے ہمارے اوپر بہت ساری گولی چلا چکے ہیں ہمیں بہت ڈیمیج دے دیا تو چلو کار کے اندر بیٹھ ہو بیٹھنے بعد یہاں سے بھاگو چلو یہاں سے لکلتے ہیں ہم ایک بہت ڈینجر سٹنٹ کریں گے تو چلو شروع کرتے ہیں اپنا سٹنٹ تو یہاں پہ آرام سے جاتے ہیں نہیں تو کار اپنی پانی کے اندر گر جائے گی تو چلو یہاں پہ روک دیتے ہیں روکنے بعد ہم کار کے اوپر آ جائیں گے اس کے بعد دیکھتے جاؤ یہ سٹنٹ کافی زیادہ ڈینجر ہونے والا ہے تو یہ گنڈے کافی زیادہ گسے مات چکے ہیں یہ گنڈے تو ہمیں بلکل نہیں چھوڑیں گے چلو یہاں سے بھاگتے ہیں تو چلو یہاں پہ ہم اپنا ڈینجر سٹنٹ کریں گے تو شروع کر دیا اپنا ڈینجر سٹنٹ کافی ڈینجر ہے نا تو یہ سٹنٹ کرنے کے بعد ہم سیدھا پہنچ جائیں گے دوسرے گیمپلے ویڈیو میں جو کی کافی زیادہ ڈینجر گیمپلے ویڈیو ہونے والا ہے ویڈیو کا داشت تک دیکھتے جاؤ تو یہاں پہ ہو چکا ہے ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ ہو جانے بعد وہاں پہ ایک آدمی سو گیا تھا یعنی کہ اسے چوٹ لگ گئی ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنے چاہیے تو چلو یہاں سے لے کے لکلتے ہیں ایمبولنس تاکہ ہم اس آدمی کی مدد کر سکے تو بیٹھو ایمبولنس میں بیٹھنے کے بعد ہم یہاں سے لکلتے ہیں تو ہمیں بہت تیزی سے جانا ہوگا نہیں تو وہ سیدھا ٹپک جائے گا تو ہمیں اسے ہوسپیٹل پہنچانا ہی ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے چلو سوٹ کٹ مار کے جاتے ہیں تاکہ ہم بہت جلدی پہنچ جائے ہم اس کی مدد کر کے رہیں گے وہاں پہ بہت زیادہ بھاری ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے یہیں پہ ہوا تھا تو چلو یہاں پہ ہم نے روک دیا تو اس کو لے چلتے ہیں سیدھا ہوسپیٹل جلدی بیٹھا چلو چلو جلدی چلو ہوسپیٹل نہیں تو یہ نہیں بچ پائے گا اب یہ بچنا اس کا بہت مشکل ہو ہے ہوسپیٹل لے چلو اس کو ٹھیک ہے ہم اسے سیدھا ہوسپیٹل پہنچا دیتے ہیں تو ہم آ چکے ہیں ہوسپیٹل میں لیکن یہاں پہ کچھ گنڈے دو لوگ کو پریشان کر رہے ہیں تو ہم انہیں بلکل نہیں چھوڑیں گے بھائی تو چلو یہ مشن ہم جلدی سے کمپلیٹ کرتے ہیں اگر ہم کہیں پہ لیٹھ ہو گئے تو وہ دونوں کا کام تمام ہو جائے گا وہ سب گنڈے مل کے وہ دونوں کو مار کے سلا دیں گے تو ان میں سے جندہ کوئی نہیں بچنا چاہیے تو بھائی یہاں پہ تو بہت سارے گنڈے ہیں تو چلو گن لے لیتے ہیں ہاتھ میں اس کے بعد تو سب کو ایک کے کر کے کام تمام کر دیں گے تو بھائی ہم نے یہ مشن بھی کمپلیٹ کر دیا تو یہاں پہ ہو چکا ہے ایکسیڈنٹ جو کی بس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے یہاں پہ کوئی نیچے گر چکا ہے وہاں پہ ایک بندھا آدمی تھا اور اس کا لڑکا تھا جو کی اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے تو چلو ہم اس کو بچائیں گے اگر ہم سامنے پہ نہیں بچا پائے تو وہ سیدھا ٹپک جائے گا تو ہمیں سیدھا ہسپیٹل لے جانا ہوگا تو چلو یہاں سے سوٹ کٹ مار کے جاتے ہیں تاکہ ہم بہت جلدی پہنچ جائے دیکھو وہ بڑھے کی مدد تو ہمیں کرنے ہی ہوگی چاہے کچھ بھی ہو جائے تو ہمیں بہت جلدی جانا ہوگا اپنی بائک کی سپیٹ کو کافی جیدھا تیج کرتے ہیں اوہ بھائی یہ بڑھے دیکھ رہو کتنا جیدھا رو رہا ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنے ہی چاہیے کرو بیٹا میری بیٹے کے مدد کرو دیکھو اس کا کتنا بھاری چوٹ لگ گیا ہے اس کی مدد کرو اسے ہسپیٹل لے چلو بیٹا نہیں تو یہ نہیں بچے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم تمہاری مدد کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ آگ کو بجھا دیتے ہیں نہیں تو یہاں پہ بہت بڑا بلاسٹ ہو سکتا ہے چلو اسے ہم بجھا دیتے ہیں بجھا دینے بات ہم سیدھا اسے ہسپیٹل لے گئے وہاں پہ جا کے ٹھیک ہو گیا تو آ چکے ہیں اب دوسرے میشن میں اب ہمیں کیا کرنا ہوگا چلو فون آ چکا ہے کسی کا تو ہم نے فون اٹھا لیا لیکن یہ کیا یہاں سے یہ گردنے والا ہے یہ کیا یہ تو گرد بھی گیا کیا وہ بج گیا یا پھر ختم ہو گئی کہانی وہ تو ہمیں جا کے ہی پتا چلے گا تو چلو ہسپیٹل ہسپیٹل نہیں بھائی یہاں پہ ہم لیں گے ایمبولینس چلو جلدی بیٹھو ایمبولینس میں نہیں تو وہ بلکل نہیں بچے گا سیدھا بیلڈنگ سے نیچے گر گیا چلو بن جاتے ہیں ایمبولینس ایمبولینس بن جانے بعد جلدی بھاگاؤ نہیں تو اس کے پاس ٹائم بہت کم ہے اگر ہم ٹائم سے پہلے نہیں پہنچیں گے تو وہ بلکل نہیں بچ پائے گا مجھے تو نہیں لگتا کہ بچ پائے گا اوہ بھائی ہمارا ایمبولینس کا ہمیں تو بہت جلدی جانا ہوگا اس بلڈنگ کے پاس یہیں کہیں پہ ہوگا لوکیشن تو ہمیں تو دھوننا ہے سامنے کی طرف ہے کیا کافی زیادہ دور ہے تو بھائی ہمیں آرام سے جانا ہے کہیں ہمارا ایمبولینس نہ ہو جائے نہیں تو میشن پھیل ہو جائے گا تو چلو اسے چلو لے کر چلتے ہیں ہسپیٹل نہیں تو نہیں بچ پائے گا اس کی ٹنگڑی توڑ گئی ہے بہت اونچائے سے کودا بھائی ہمیں بہت جلدی پہنچانا ہوگا نہیں تو یہ بلکل نہیں بچ پائے گا ہسپیٹل یہاں ہی کہیں پہ ہوگا تو ہم اپنی ایمبولینس کی سپیٹ کو کافی زیادہ تیج کرتے ہیں تب تک ویڈیو کو لائک کر دو لائک کرنے بعد چینل کو سسکرائب کر دو سسکرائب کرنے بعد بیل کو پول پہ سیٹ کر لو ویڈیو کو سیئر بھی کر دو واتس اپ پہ تو چلو یہ میزن بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے تو چلو شروع مجھے کوئی بچاؤ یہاں پہ آکھ لگ گئی مجھے کوئی بچاؤ یہاں پہ مجھے کوئی بچانے والا ہے کی بھی نہیں ہے تو چنطہ مات کرو ہم تمہاری مدد کریں گے ہم لے کے آتے ہیں ایمبولینس تاکہ تمہیں کوئی چوٹ لگی ہو تو ایمبولینس میں بٹھا کے تمہیں ٹھیک کر دیا جائے تو چلو یہاں سے لکلتے ہیں ہم اسے بچائیں گے بھائی لیکن یہ کیا سامنے یہ کیا گیا اسے سامنے سے ہٹاؤ ہم کافی زیادہ لیٹ ہو رہے ہیں جلدی ہمیں کرنا ہوگا تو بیٹھو ایمبولینس میں بیٹھنے بعد ہم یہاں سے سیدھا سوٹ کٹ لیں گے تاکہ ہم بہت جلدی پہنچیں تو ہم بیلڈنگ سے بیچ میں سے جائیں گے تو چلو یہاں سے لکلتے ہیں بیلڈنگ کے بیچ میں سے کہاں سے لکلے بھائی کہاں سے راستہ ہے تو ہمیں مل چکا ہے لوکیشن تو لوکیشن مل جانے بعد ہم یہاں پہ سوٹ کٹ لے چکے ہیں تاکہ ہم بہت جلدی پہنچیں ہم اس کی مدد کریں تو دیکھتے جاؤ کافی زیادہ خطناک ہونے والا ہے یعنی کی بہت ڈینجر بھائی ہمارا خود کا ایکسیڈنٹ ہو جا رہا ہے تو ہمیں بچ کے جانا ہوگا کہیں یہ ایمبولینس بلاسٹ نہ ہو جائے جانے سے پہلے تو ہمیں بچ کے تو جانا ہی ہوگا تو سامنے کی طرف آگ لگ گئی ہے تو روکو تو چلو ہم نے اسے بیٹھا لیا ہے ایمبولینس کے اندر اندر بیٹھانے کے بعد لے چلتے ہیں ہسپیٹل کیونکہ وہ آگ میں کافی زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے بھائی جب ڈیمیج ہوگا تو ہسپیٹل تو پہنچانا بنتا ہے نا تو ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی لوگ لائک کر دو یاد چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل کو اوپے سیٹ کر دو آئے جلدی چلو ہسپیٹل مجھے بہت چوٹ لگی ہے بہت جلدی چلو ہسپیٹل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم تمہیں ہسپیٹل لے جائیں گے تم چنتہ مت کرو تم بیٹھ جاؤ سانتی سے تو ہم آ چکے ہیں ہسپیٹل تو ہم نے اسے بچا لیا تو ہم آگے واپس رو پی رو وائس ٹھول میں آنے کے بعد ہمارے سامنے پولیس والا تھا تو ہم نے یہاں پہ تباہی مچانا سٹارٹ کر دیا اب یہ کیا پولیس والا ہمیں ڈنڈے سے مارے گا جانتا نہیں اپنے پاس کتنا زیادہ پائر پھول ہاں تھے جس کی مدد سے تمہاری کار کے